یہ گرامیٹیکلی یہ اصول بیان ہو رہا ہے کہ قل محبوب بولو نہ میدانِ حشر ہے ہر زبان پہ تالہ ہے ہڑا گیا کملی والا ہے کم ہو گیا سکھالا ہے کیسا مقدر میں اجالا ہے کہ رب بول رہا ہے قل بول کتنا بولوں تیری مرضی چتنا بول کب تک بولوں تیری مرضی کوئی چھوٹا دن ہے پچاس ہزار سال کا دن ہے کل بول کس کس کے لیے بولوں تیری مرضی جس کے لیے بول بول تو صحیح وجد آتا ہے تیری باتوں پر ہم تو بک چکے ہیں تیرے ہاتھوں پر پیر میرے علی شاہ روتے تھے کہتے تھے بھل دے نہیں او بول مٹڑے ڈھول دے من بھانوری شکل دکھاؤ سجن مٹھیاں مٹھیاں گالی علاؤ سجن اس کو کہتے ہیں کہ تیری ہک ہک بولی توں قربان کران سارے جمل جہان دی بولی میں ہر بولی تے کن لایا پر تیوان کی سیدی نہ بولی کل بول آگے حضور ابھی بول نہیں پائیں گے اللہ فرمائے گا سل مانگتے صحیح لفظ ہے کل بولو سنا جائے گا حالانکہ اصولی طور پر ہونا چاہیے کہ کل بولو اسمہ ہم سنیں گے لیکن اس کو کہتے ہیں پیسے وائس جملہ ایکٹیو نہیں حالانکہ ہونا چاہیے کہا کل بولو سنا جائے گا کیا مطلب فرمایا آج ہم نے پکڑ رکھے ہیں سارے جگڑ رکھے ہیں بیٹھا ایک بھی نہیں سارے کھڑے ہیں وہ ابو جہل ہے وہ ابو لہب ہے بلال نے تیرا نام لیا تھا اور اس کی زبان انہوں نے کٹنے چاہی تھی آج تو بول بس اشارہ اب سمجھ گئے تُسما آج سارے سنیں گے اور آگے کہا سل مانگتے سعی کتنا مانگو تیری مرضی تُو مانگتا جا میں دیتا جاؤں تو بغیر مانگے دے دے کہا دے تو دوں پر یہ کہیں گے کہ ڈائریکٹ ملا ہے میں نہیں چاہتا کہ تیرے بھی نہ کسی کو دوں سل سل لب کھول ماہی کچھ تے بول ماہی سل موٹ کھول تُو بول تُو مانگ پھر میں دوں پتا تو چلے کس نے لے کے دیا ہے پھر بے شک کوئی نمک حرامی کرتا پھرے لیکن تُو تو بول سل مانگ کس کس کے لیے تیری مرضی جس جس کے لیے تُو انگلی رکھ میں توڑوں زنجیریں آگے اب عجب جملہ ہے کہ واشفہ کسے دی سفارشتے کر جنگی عدالت لائی ہوئی ہے تُس حضور پھر آپ کر رہا ہوں گے اس وقت فرمایا اب ما تپوچ اقومو ان یمین اللہ میں اللہ کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا اور پھر جب اس مقام پہ ہوں گا یغبیدونی الاولون والآخرون اگلے پچھلے دانتوں میں انگلیاں رکھ کے تیرے حسن اقبال کو دیکھ کریں کھڑا یوسف آنکھے آہا حضور خود فرماتے ہیں فرمائے میں رب کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا ان کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں اور آپ کھڑے ہیں اور کھڑے بھی کس کے ساتھ ہیں اور پھر کہا یغبیدونی الاولون پچھلے اگلے دیکھ کے کہیں گے واہ تے ہون پوچھو پرلی برادری کو لو واہ کرو گے کہ آہ اب ذرا غور فرمائیں اس کو کہتے ہیں کہ ابرو یار دے خمدار واہ واہ تکھی تلوار جوہر دار واہ واہ اسا تو عشق آ جیتی ہے بازی او دا جیتن اساڈی ہار واہ واہ تے میاں کھڑی والے نے کہا اسے نے کہا واہ کریم امت دا والی واہ کریم امت دا والی تے مہر شفاعت کری دا اب جب اللہ فرمائے گا وشفا کسی کی سفارش کرو کس کس کی تیری مرضی جس جس کی اب سرکار کس کس کی کروگے فرمائے جتنے بڑے سیاہ کار اب حضور آپ کا مقام کہاں ہوگا یہ حدیث تو امام کرت بھی کہتے ہیں اجلس اللہ تعالی علا کرسیہی معہو اللہ میرے نبی کو اپنے ساتھ اپنی کرسی پہ بٹھا دے گا وہی لا مقام کے مقین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مقام وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں میدان مہاشر ہے یا محمد نگار ہے صدا گوج رہی ہے عرف رہ سکت قل تسم وشفا تو شفا یہ کیا مقام ہے شابد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ دنیا میں پتہ ہی نہیں چلا کہ نبی کا مقام کیا ہے روز مہاشر آئے گا لگ پتہ آئے گا دران دران روز معلوم گردد کے مقام محمد کیست محمد 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 چیست صدر سلطان عام مجلس و مار کا کیست دران روز معلوم گردد کے مقام محمد چیست ترجمہ امام احمد رضا سے سن لیجئے وہ کہتے ہیں عرش حق مسنا دے رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فیران فورا قید و بند کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی حشر کا دن آئے گا سب کی گرد نے رب جھکائے گا اب میرا نبی سجدے میں ایک سجدہ کیا نوازے گئے اب آواز آئی جس کے دل میں گندم کے دانے جتنا ایمان جا مدنی تجھ پہ قربان اور پھر آگے پتہ کیا ہے حضور فرماتے ہیں کہ کیونکہ پہلے تو رگڑا لگ چکا ہوگا بیچاروں کو اب میں جاؤں گا کی در کب ہوں فرما دوزخ کی طرف اور اخرج ہم من النار ذرا یہاں توجہ کی ضرورت ہے میں اسے لنگر سے پہلے میں کہہ تو نہیں سکتا لیکن آپ ذرا غور کریں کہ حضور فرماتے میں دوزخ کی طرف جاؤں گا اور اللہ مجھے بتائے گا جن کے دل اور حضور فرماتے میں جس کے اب نہ زیادتی کی جا سکتی ہے اب نبی کو اور دوزخ تم کیا سمجھتے ہو کہ سیرف انگلینڈ جتنی ہوگی یا امریکہ جتنی ہوگی دوزخ کتنی دوزخ کی تو کوئی حد نہیں ہے لیکن میرا نبی آپ کے ہاتھ ہر جرف پہنچ تو پھر نکالوں گا کیسے یعنی اول سے لے کر آخر تک ہر امتی کا پتہ ہے کسم ایمان کتنا ہے اور پھر فرم اخرے جو ہم میں خود نکالوں گا نکالا نکالا نکال کے باہر حضور ہونی نوع کو ٹڑ جا ہونتے آپ پہ نس کی جائے گا نہیں ادخل ہم الجنہ جنت میں پہنچا کے آنگا سرکار اتنا کیوں فرمایا تا کہ یہ نہ کہتے پھر کہ آپ پہ نکال آیا مقرن دی عادت تے آیا نا سارے تا کہ پتا چلے ساری دنیا کو ہم نے نکالا ہم نے سنبھالا وہ کملی والا اب فرمایا ابھی پیچھے تو ہوں گے اب میں بولوں گا میں بھی نہیں چھوپ میں سارے کام میں جا کے دوبارہ سجدے میں سونا کیوں سجدہ اٹھو سفارش کرو اچھا جاؤ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ بھی لے جا لو وہ بھی گئے تیسرا سجدہ پھر سجدے میں سجدے میں بڑی طاقت ہے بھائی تیسرا سجدہ جاؤ ادنا 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 رائی کے دانے سے بھی کم رائی کے دانے کی چتھائی جتنی ہے خدائی جا رنگ مصطفی حضور فرماتے ہیں میں چوتھے سجدے میں کہ ابھی بھی شاید کوئی بچ گیا ہو تو پھر آواز آئے گی مجھے میری قسم ہے اب نصر جھکا اب نصر جھکا مجھے میری قسم ہے جس نے مرتبہ خلوص تیرہ کلمہ پڑھا فرمان اول من یحر قہل قل جنہ انا اکرام الولین والآخرین جب ناومی دیچھا جائے گی میں کہوں گا گھبراؤ نہیں میں جو ہوں ہر زبان پہ تالہ ہوگا آج جو آدمی ایک مرتبہ ناروے پھر جاتا ہے اس کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے خطیب آزم سیکنڈ سیکنڈ ڈوین خطیب آزم مبلغ یورپ مجال ہے کہ معافی فرمائے ویسے بھی اگر پھیرا پا جائے یہاں کوئی مزدوری شبزدوری کر جائے داڑی رکھ کے کہتے ہیں خطیب مبلغ یورپ شورپ ساری پوچھل لگا کے وہاں جا کے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کیوں جی مطلب اب میں بھی تو جا کے لیک سکوں گا روب ڈالیں گے لوگوں پہ تم کیا ہم ہیں خطیبے کیا ٹھیک اب آپ نے غور فرمایا کیا بات کر رہا تھا میں شوت ہاں شوت سجدہ اب سجدے میں جائیں تو اب آواز آئی جس نے تیرا کلمہ پڑھا ابھی بچ گئے فرمایا گبراؤنے انا خطیب ہم یوم القیام قیامت کے دن کا خطیب صرف میں محمد عربی ہوں اس کا مطلب خطابت بھی کوئی شایع ہے خطابت بھی کوئی آئیرہ غیرہ نتھو خیرہ نہیں کر سکتا خطابت بھی کوئی شایع ہے وہ بڑا خطیب ہے میں بھی بڑا خطیب ہوں پھر اتنا سارے خطیب ہوں کے سامنے جب بول رہا ہوں پر میں زیادہ سے زیادہ جتنا اونچہ اڑھوں گا یہی لکھوں گا خطیب آزم ناروے خطیب آزم پاکستان لیکن فرمائے تو جتنا اولے یہی رہے گا لیکن ادھر تک خطیب قیامت اللہ اکبر جسے رب بول رہا ہے ایک اہل حدیث عالم ہے اللہ صدیق حسن خان بھپالی وہ کہتا ہے یہ ساری حدیثیں پڑھ کے تو لگتا یہ ہے کہ وہ کہتا لگتا انج کہ قیامت کا دن میرے نبی کا دن ہے آن روز روز اوست مقام مقام اوست قیامت کا مقام نبی کا مقام سخن سخن اوست قیامت کے دن باتیں صرف تیری ہیں جا جا اوست اگلا جملہ بڑا مزے کا کہا کہتے لگتا یہ ہے کہ سارا زمانہ او مہمان اوست رب نے یہ دن قیامت کا اسی لیے بنایا ہے یار کو بلایا ہے اسے دولہ بنا کے سجایا ہے اور باقیوں کو کھڑا فرمایا ہے اور سب کو بتایا ہے یہ مکی مدنی آیا ہے اب سمجھ میں فرمایا اب دیکھو جب حضور کا مقام اللہ جتلا دے گا اب آگے ہے کہ حضور جب اس منزل پہ ہوں گے شیخ محقق نے بھی اور صدیق حضن خان ببالی اہل عدیث عالم نے بھی وہ کہتے ہیں کہ او مہمان اوست لگتا یہ ہے قیامت کے دن اللہ میز وان ہوگا میرا نبی مہمان ہوگا پیچھے تفیلی سارا یہ تفیلی بھی آپ جانتے ہیں آج ہمارے حافظ صاحب کا نام کیا جی حافظ جہانگیر صاحب ہمیں کھانے پہ انہوں نے ہمیں بلایا اب انہوں نے مہمان قبلہ کاری اشرف صاحب کو بنایا تو میں بھی ان کے ساتھ چلا گئی اب ہم تین شار اور بھی بزرگین کے